بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I have received a lot of messages about slavers for computer lecturer PPSC تو اس وجہ سے یہ شوٹنگ ہو رہی آج اس لیکچر کی اس discussion کی کہ کس طریقے سے آپ لوگ نے تیاری کرنی ہے PPSC computer lecturer کے لیے تو slavers PPSC کا given نہیں ہوتا on the website اگر کہنا کہ authentically کیا چیز آئے گی پیپر کے اندر تو وہ PPSC کے طرف سے announcement نہیں ہوئی بھی اس چیز کی جبکہ FPSC والے اپنے website کے اوپر سارے وہ contents اور slavers وغیرہ دے دیتے ہیں اور distribution بھی دے دیتے ہیں کہ کتنی کتنی کس حساب سے آنے اب تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ test کیسے ہوتا ہے PPSC کا PPSC کے test میں ٹوٹل ہنڈرڈ MCQs آتے ہیں جن میں سے ایٹی جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اسی کی relevant ہوتا ہے slavers کے اپنے جو subject ہوتا ہے اس کی relevant ہوتا ہے اوپر سے آپ لوگوں کے پھر آ جاتے ہیں انگلیش کا اور جنرل جو سائنسز ہوتی ہیں جنرل knowledge کے آ جاتے ہیں تو اب ہم لوگ کرنے والے slavers for computer, lecturer, PPSC تھوڑی سی باتیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس post کے لئے select ہو رہے ہو آپ کی selection کس post کے لئے ہو رہی ہے اور اس post پہ آپ کی duty کہیں دیکھیں آپ لوگ lecturer select ہو رہے ہیں lecturer کے لئے apply کر رہے ہیں اس کے لئے selection ہوگی تو it means کہ آپ نے first year, second year کے students کو college میں پڑھانا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے first year, second year کے students کو college میں پڑھانا ہے تو it means کہ آپ کی knowledge اس لحاظے judge کی جائے گی کہ آپ لوگوں کو ان کے level کا آتا ہے یا نہیں آتا پہلی بات دوسری بات جو آپ academics ہیں آپ کے جو آپ خود اپنی degree کر کے آئے بھی ہو اس میں آپ لوگوں کو کتنا آتے ہیں تو تقریباً اگر یہ دیکھا جائے نا تو آپ لوگوں کا جو stable ہوتا ہے PPSC کا وہ basic to advance ہوتا ہے ٹھیک ہے topics یا subjects change نہیں ہوتے اسی subject کے basics اور اسی subject کے advance ٹھیک ہے آپ نے ابھی یہ subjects جس طرح میں نے لکھے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس لحاظے waitage رکھتے ہیں آپ نے basic سے advance کی طرف جانا ہے ٹھیک اچھا پہلی بات میں آپ کو اس لئے بس بتاتی ہوں اور اس کے بعد second part میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ تیاری کیسے کریں گے PPSC کا ہمیں یہ بھی messages receive ہو رہے ہیں کہ ہم first time appear ہو رہے ہیں exams میں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کی preparation کیسے کرنی ہے اب جن لوگوں نے ایک دفعہ اس کا test دیا پہ ان کو پھر بھی کوئی idea ہوگا کہ کیسے paper آتا ہے کس طرح solve کرنا ہے لیکن جن لوگوں کو بالکل بھی idea نہیں ہے اس چیز کا ان کے لیے یہ video specially ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو اس لئے بس کا کچھ idea ہو جائے گا اور secondly آپ لوگوں کو اس کی preparation کا idea ہو جائے گا تو start کرتے ہیں جی اس لئے بس کس طرح ہیں پی پی ایسی میں کمپیوٹر کے جو سب سے important سب سے زیادہ weightage رکھنے والا subject ہے that is operating system networking اب اس کا یہ ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف ان دو سبجیکٹس کو کرنے اور باقی کرنے نہیں ہے لیکن جتنے بھی آپ past papers دیکھیں گے آپ کو operating system کا major part نظر آئے گا اور اس کے ساتھ networking کا بھی operating system کا major part اس سے نظر آئے گا operating system ایک بہت diverse subject ہے بہت اگر آپ اس کو بہت deep لے کے چلے جائیں گے ایک تو ہوتا ہے ایڈوانس ہو رہے ایک ہوتا ہے deep studying بہت ہی وہ لمبا وہ بھی آپ کے لئے نقصان ہے اور اگر آپ نے بہت ہی اوپر اوپر سے کر لیا تو وہ بھی آپ کے لئے نقصان ہے دیکھیں کچھ چیزیں سمجھ لیں operating system کی کچھ terms بہت ہی important جس سے آپ start کرتے ہیں scheduling start کرتے ہیں تو اس کے پریمٹیو نون پریمٹیو کانٹیکس سوچنگ آجاتا ہے پی سی بی پروسس کنٹرول بلوک آجاتا ہے کس کے کیا کیا کام ہے کون کیا کیا کام کرتا ہیں operating system ہیں کون سے کون سے زیادہ use ہوتا ہے کون سے نہیں زیادہ use ہوتا پی پی ایسی میں comparison بھی آتا ہے ایک جو لیول کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا comparison بھی آتا ہے جس سر operating system کی different types ہیں تو پتائیں ان میں سے زیادہ use ہونے type کیا ہیں کون سی ہے windows زیادہ use ہوتی ہے linux وینڈوز کا comparison آجائے گا linux unix وینڈوز کے اندر کیا چیز common ہے یا کیا چیز uncommon ہے اس طرح کے questions آتا ہے comparison لازمی کر لینا ہے جو advantages ہے وہ نہیں چھوڑ نا advantages بالکل بھی نہیں چھوڑ نا آپ نے کسی چیز کے بھی ٹھیک ہے وہ بہت important ہے اور اس طرح operating system کو آپ nے thoroughly کرنا ہے basic سے لے advance تک operating system کے یہاں تک بھی operating system has following functionalities ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی functionality ہو گی نہیں ہو گی آپ نے وہ mark کرنے کہ functionality نہیں ہے یہ والی اب کون سے functionality ہے کون سے نہیں ہے وہ اس کی definition میں آپ سب سے confusing چیز ہیں جس ہے difference between ان کے difference آپ کو بتائیں multi processing multi programming اس کی ڈیوائس کی ڈیفرنس آگئے جو OSI model کی layers ہیں ان کی ڈیفرنس آگئے مطلب ہر چیز پورا ہم thoroughly cover رہے ہیں جتنے بھی ان سبجیکٹ کے اندر ہم لوگوں سے ہو سکتے انشاءاللہ تو یہ operating system ہو گئے operating system لازمی آپ لوگ نے کرنا اس کو نہیں چھوڑ networking networking سب سے تھوڑا اس سب میں سے دو ہی چیز ہیں ایک OSI layer اور ساتھ security ہے اس کی again ساری چیزے اب دیکھیں جو topology والا ہے اس کے topik topologies ہم پڑھتے رہے ہیں topology یہ start topology یہ پی پی ایسی تسٹ کے اندر کیسے آئے گا یہ چیز جانا بہت ضرور ہے اب ہم نے ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا networking کی play list میں ہے کہ topology کا آنے کا طریقہ کیا ہے topology اس کی total چار سے پانچ چیزے پوچھے جاتے ہیں کہ ring اس کا formula ہے completely وہ دیا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے tricks ہیں paper solve کرنے کے پیپر کے لئے تیاری کرنے کے لئے آپ نے کس طریقے سے لے کے چل لے اگلا آجاتا data based management system again اس لحاظ سے important ہے کہ اندر چھوٹی definitions جس طرح آپ لوگ کی master file transaction transaction file ہے یا program file text file ہے اس میں سے یہ چیز آ سکتی ہے کہ بتائیں اگر college fee deposit کی file ہے تو آپ بتائیں کہ کس file کے اندر وہ store ہوگا وہ کون سی file ہوگی وہ transaction file یا master file یا باقی دو تین اور options ہوں گے تو آپ کو concept بتا ہونا چاہیے اس چیز کے لئے کیا concept ہے master file کا transaction file کا ٹھیک ہے جی same is the case field کا پتہ ہونا چاہیے record is also called what record کیا اوہ در ٹپل ہوتی ہے کیا چیز ہم record کو دوسرا نام کیا record کا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے points ہیں جو جو ہم دونوں ایسے سبجیکٹ ہیں کہ آپ پڑھنے شروع کریں گے تو ان کی کوئی حد نہیں ہے یہ بہت لمبے نکل جائیں گے تو جو contents آپ کو بتائے گیا ہے آپ بس پڑھتے ہیں سورٹنگ ٹیکنیک پڑھتے ہیں سرچنگ ٹیکنیک پڑھتے ہیں پوچھا جا سکتے ہیں کہ سب سے چیز ٹیکنیک کون سی ہے تو اس کے اندر آپ کو کون سی سرچنگ ٹیکنیک کیسے کام کرتی ہے وہ ساری چیز جو ہیں اس طرح کے اندر آجاتی ہیں اگلی سیکنڈیر کی بک آپ کے پاس ہے تو یہ دو سبجیک سی تیار کر لیتے ہیں تو کچھ چیز ہیں ہم لوگ دسکس کر لیں گے اس کی پلی لیس میں لیکن آپ دیکھ لیجائے جائے گا سیکنڈ ایر کی بک بک بھی انف ہے ان دونوں ٹاپکس کے تیار کرنے کے لئے قسم کے ایررز ہوتے ہیں یہ تیار کر لیں اس کے علاوہ آپ کو ورکنگ آنی چاہیے فار لوب کی آنی چاہیے why لوب کی آنی چاہیے do why لوب کی آنی چاہیے ان سب کی سنٹکس کنفرم ہونے چاہیے کس طرح کام کرتے ایک دو بک بک ایٹی میں اگر آپ نے کمپیٹر پڑی تو نائن کی بک کے اندر نمبر سسٹم کا پورا ایک چیپٹر ہے فیفت اور سکس اور کافی ڈیٹی ل ہے اگر بیسکس وہاں سے کرنا چاہتے ہیں وہ والا کر لیں بے شک نہیں تو میل کی دس ہوتی ہے بائینری کی دو ہوتی ہے یہ چیز آپ لوگ کو پتہ ہونی چاہیے کمپیوٹر آرکیٹیکچر چیپٹر نمبر فائی فسٹ یئر کی بک میں آپ لوگ کو مل جائے گا کمپیوٹر آرکیٹیکچر فور بیسکس ایڈوانس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اپنے بیشلر جو اپنی ماسٹر کیا ہو اس کی ڈگری کا آپ پہ ہیلپ چاہیے ہوگی یہ اگین ان ٹاپکس میں سے ہیں جنس کے اندر اچھی خاصی اس کے اندر سٹڈیز ہیں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر تو اس میں بھی آپ نے صرف وہی کام کرنا جو آپ لوگوں کو دیا جائے گا سلی بس کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا ٹھیک ہے ان دونوں کا اپلوڈ ہے ہمارے چینل پر باقی اس کا رہتا تو انشاءاللہ میں وہ بھی جلدی اپلوڈ کر دوں گی اب کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اس حساب سے دی ایسی بس ڈیفرنٹ قسم کی بس ہیں پتہ ہونا چاہیے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائے کون سی بس اس میں سے یونی ڈیریکشنل ہیں ڈیٹا بس یونی ڈیریکشنل ہیں یا ایڈریس بس یونی ڈیریکشنل ہیں یہ کون سی ایسی بس جو یونی ڈیریکشنل ہیں یہ بتا دے کون سی ڈیریکشنل ہیں exactly یہ چیزیں آپ لوگ پتہ ہونی چاہیے چھوٹے چھوٹی بات جو آپ پتہ ہونی چاہیے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں ایک اور بہت امپورٹن چیز ہے that is میموری منیجمنٹ میموری منیجمنٹ آپریننگ سسٹم میں پڑھتے ہیں کمپیوٹر پڑھتے ہیں رام اور روم اس میں سے لارجر سٹوریج کس کے اندر ہوتی سکینٹری کے اندر ہوتی ہے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کمپیوٹر کے اندر سٹوریج زیادہ کرنی ہے تو آپ رام بڑھائیں گے روم بڑھائیں گے سپیڈ زیادہ کرنی تو رام بڑھائیں گے روم بڑھائیں گے کون سا آکی ٹیک چر اچھ ہوتا جس کے اندر رام زیادہ ہو یا روم زیادہ ہو یہ لوجیکل کوئیسن ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے یہ بلکل بیسک ہیں اب اکثر کیا ہوتے لوگوں کو جی پی ایمی ہوتے لیکن کو بیسک کونسپٹس پرپس یہ ساری چیزیں ہم سلولی لے چلیں گے پھر ہم لوگ کرتے کرتے ایڈوانس لیول تک جائیں گے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا اگر آپ بیسک کرنا ہے تو بیسٹ بک آئیٹی سیریز سیکنڈ یر فرس شیئر کی بک آئیٹی سیریز کی فرس شیر کی بک ہے جس کا 5 چپٹر ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا اس کے بات آجاتا ہے سیکیورٹی سیکیورٹی جو ہے اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر وائرس کا انٹی وائرس کا پوچھا جاتا ہے اٹیکس کا پوچھا جاتا ہے کمپیوٹر پر کون سا اٹیکس ہوتے تو اس کو بھی کرنے والی ہوں دبل ٹک اس کا بھی ایک کوئیسن تو لازمی آجاتے ہیں تو آپ نے سیکیورٹی کو بھی چھوڑنا نہیں آئے گا سب میں سے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں ان کو ریکگنائز کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ تھریٹ ہمارے اس میں آگے جس طرح آپ سے پوچھا جائے چرنوبل وائرس اگر آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا تو بتائیں کون سی فائلز کو افیٹ کرے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مس آفیس کی فائلز کو افیٹ کرے گا اس طرح اگر آپ کی پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں یا فارمیٹ سی کس فائرس کے اگزیمپل ہے تو وہ آگے سے آپ لوگوں کو اس طرح چیزے پتہ ہونے چاہیے یہ آجاتا ہے سیکیورٹی کے ویب ڈیسائننگ کے اندر یہ پوری لینگویج ہے کیونکہ ویب ڈیسائننگ پوری لینگویج ہے تو اس کے اندر بیسک سے ایڈوانس جانے کے لیے آپ لوگوں کو بیسک کر لیں یہ چیزیں جس طرح ویب پیجز ویب ڈیزائن ویب سائٹ www یہ انونٹ کب ہوئی تھی انونٹ یو ڈیسکوور بنی کب تھی بنائی کس تھی کس سن میں بنائی تھی اور اس کے اندر چینجنگ کیسے کیسے ہوئی تھی ویب سائٹ کیوں بنائی ویب سائٹ کے اندر ویب پیجز ہوتے ہیں کتنی ویب سائٹ اور یہ ساری چیز جو جو ہوتی یہ آجاتی ہے میں بس ویب ڈیزائنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے کہ اس کی تیاری کیسے کریں گے اوکی جی اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیرپریشن کہ آپ لوگ نے تیاری کیسے کرنی ہے دیکھیں تیاری کرنے کا سب سے آسان طریقہ سب سے پہلے تو شروع کر دیتے نا کہ کم ہے یا بہت زیادہ ہے اس چکر میں بھی اکثر آپ سب سے تیار نہیں ہوتا اگر آپ جیسے میں نے بھی اس میں پہلے بتایا ہے اگر آپ یہ جتنا بھی ٹاپکس ہیں اگر آپ یہ ٹھیک سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ میری آپ کو شیورٹی ہے کہ آپ آرام سے ہنڈرڈ مارک سا پیپر ہیں آرام سے آپ ایٹی پلس مارک سکتے ہو اگر وہ ٹھیک سے تیار کرو ٹھیک ہے جو ہم لوگ اس کے اندر رس فیکٹر رکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانچ نمبر کر رکھ رہے ہیں زیادہ زیادہ لیکن اگر آپ باقی کر لیں نمبر سلی بس میں آپ بتائے اگر آپ ٹھیک سے تیاری کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کر رہے ہیں کہ اس کے انگلیس بغیرہ ٹھیک کر لئے جگہ آپ اس کے اندر بھی ایک دو ویڈیوز بنائی مہین انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کی بھی ساتھ تیاری کر لیں اب سلی بس جو ہیں اس پہ آپ نے پکا یقین رکھ ہے کانٹینٹ سے آپ اپنے پاس لسٹ بنا لیں اس کا طریقہ سب سے اچھا ہے یہ ایک ریجسٹر خرید لیں اپنے پاس ریجسٹر وہ جو رف ریجسٹر وہ پیجز والا وہ لے جو زیادہ بڑا سا نہیں ہو تو وہ ریجسٹر اس کے اندر بلکل پیج پہ آپ نے بنال لیں اپنے سلیبز کے کانٹینٹ کہ یہ سلیبز ہے میں نے تیار کرنے یا تو ہمارا شیڈیول مطابق یا اپنے شیڈیول بنا لیں کہ میں نے یہ والے چیزیں اتنے دنوں میں کور کرنی ہے اب دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے وہ کانٹینٹ لکھیں جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے جسے میں آپ بتائیں آپ سسٹم لکھیں نیٹورکنگ لکھیں وہ لکھیں کمپیور آرکیٹیکچر لکھیں سیکیورٹی لکھیں پہلے چار پانچ تو آپ لکھیں جو آپ لگتا سب سے زیادہ امپورٹن ہے ٹھیک اور پھر یہ جو پہلے چار پانچ ان کے لئے بہت تف تارگیٹ دیں پہلا تارگیٹ اپنے آپ کو بہت تف تارگیٹ دیا کریں جی میں نے یہ میرے پاس آٹھ دن ہے جس طرح نمبر ون جو بنائے ہے اس ٹارگیٹ نمبر ون کے اندر ہم لوگ نے پہلے آٹھ دن رکھے ہیں میجر سبجیکٹ کے لئے کون کون سے آپ سبجیکٹ سبجیکٹ ہیں اور ہمارے پاس ساتھ نیٹ ورکنگ ہیں یہ میجر سبجیکٹ ہیں اس پہ آپ لوگ ٹائم زاہر سے بات ہے آپ جو بندہ کمپلیٹ تیاری کرے گا وہ آٹھ ڈیٹ ہے اپنے ٹیسٹ کی اس کے تقریبا مہینہ پہلے آپ کے سارے چیزیں پھر کرونا ہے کرونا کی وجہ سے سارے چیزیں بڑی انسرڈن ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ سارا سلیبز پچیس دنوں کے اندر یا مہینہ لے لیں مہینے کے اندر آپ سارا کچھ اپنا کور کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر نے آپ کا ہو گیا ٹارگیٹ کور آزان ہو رہی آزان کے بات اوکی سلیبز کے بعد آپ نے بنا لینے ہے ٹارگیٹ ٹھیک ہے اور ٹارگیٹ کے بعد آپ نے ٹارگیٹ کی بنا لینی ہے ٹائم ٹائم ٹھیک ٹارگیٹ اسکور کرنا ہے ڈیوائی ٹارگیٹ میں اور ٹارگیٹ کے رکھ لینی ہے ٹائم ٹھیک ہے پہلا ٹارگیٹ اپنے آپ کو کافی ٹف ٹارگیٹ دینا تھا کہ آپ لوگ نیکس ٹارگیٹ کر لیں ٹھیک ٹائم ٹائم کی بات اب ٹارگیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ نے کرنا ہے سننا ہے لیکچر جس چینل کو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں فالو کریں بے شکر کوئی ایشو نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ بنا لی ہم نے تو اس کو فالو کریں بے شکر جس مرضی چینل کو فالو کریں لیکن صرف ایک بات آپ نے دھیان رکھنی ہے لیکچر کی اس کی لیکچر سے تیاری کرتے ہوئے کی چینل سوش نہیں کرنا پھر آپ نے کوئی بھی چینل آپ کر رہے نا اس چینل پہ ہم سٹارٹ کر رہے پھر وہ سیریز چل رہی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی بیچ میں دیکھ رہے جگہ میں آپ کو یہ مشروع دوں گی سوش نہ نوٹس بنانے کے بعد ایک دفعہ اس کو کریں ریوائز لازمی ریوائز کریں یہ چیزیں اتنی پکی کر لینا آپ لوگ اپنے لائف میں جب بھی کسی بھی پیپر کے لئے تیاری کریں اگر آپ سوڈنٹ بھی ہیں تو یہ چیز کبھی بھی اپنی لائف میں سکپ نہ کریں اگر آپ کسی چیز کے لئے پیپر کریں لیکچر لیں نوٹس بنائیں ریوائز کریں ریوائز کرنے کیا ہوتے جب نوٹس بن جائیں تو اچھا میں نے آج یہ پڑھ ہے جب آپ بولیں گے اور انچی آواز سے بولیں اتنی انچی آواز ہے کہ پلٹ کے خود آواز آئے آئے کر لیں اچھا میں نے پڑھ تو لیا ساری سی پی او شیڈیولنگ لیکن میں بس کانٹیکس سوچنگ نہیں سمجھ جائے گوگل کر لیں دوبارہ سے لیکچر سن لیں کچھ بک ریڈنگ صرف اس کونسٹ پکے بن جانے چاہئے اس کے بعد آپ صرف اپنے کونسٹ کو پولش کر لیں اس کے بعد جب آپ یہ لائے گا تو آپ نے کر نی بک ریڈنگ صرف اس ٹوپک جو آپ نے پیپیئر کی بک کھول کے بیٹ جو یہ بھی اچھا لگ رہا تو یہ بھی کر لئے صرف وہ ٹوپک کرنے جس جس نوٹس بنائے اور جو ریوائز کے اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو خود ہی کنفیوز ہوں گے اس کے بعد جب آپ لوگ نے دفعہ بک ریڈنگ بھی کر رہے ہے یہ ٹوپ پیگ ہے یہ لیکچر میں جو بالکل ٹھیک سے تیار کیا تھا اور وہ آپ لوگ کا فلی فج بلکہ سے تیار ہو گیا اور یہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ لوگوں کی پریپریشن کا طریقہ ہونا چاہیے اور یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اب آپ سمجھ رہی ہوگی کیوں میں کہہ رہی ہوں دن رات دیکھ کر کے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ یہ طریقہ ہے یہ کام الٹا نہیں کرنا اکثر لوگ پہلے پاس پیپرز نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا پھر آنسر دیکھ لیتے ہیں کی دیکھ لیتے ہیں رٹا لگا لیتے ہیں یہ بلکل خلط آپ اگر اس طرح لے چل رہیں بیچے سے یا اسی کونسپٹ کو مول کر کے کوئی سن آگے تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے تو یہ الٹی اس کو نہیں چلانا ریورس میں نہیں چلانا اس کی کوئی ریورس تھیوری نہیں یہ اسی طرح چلے گا تو اس کا فائدہ ہوگا افیکٹیو تیاری کا طریقہ یہ ہی ہے ٹھیک اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کو پکڑ شروع کر لیا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا انسان تنگ آ جاتے یا کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے کہ بیسے آٹھ دن میں دو سبجیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ تین دن میں ایک سبجیکٹ مکمل کر لیں یہ بھی طریقہ ہوتے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے تو وہ آپ لوگ کے اپنی چوائس ہے یہ تارگرز بنانا آپ لوگ کے اپنی چوائس ہے سیبلز اور یہ میں آپ لوگ ریکمنٹ کروں گی جو ہم دے رہے ہیں اسی طریقے سے تیار کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اور بیسٹ آف لکھ